اسلام علیکم آپ بیک رہے ہیں بول نیوز ہیچکورٹرز سمندری طوفان کل دن گیارہ بجے کے قریب گجرات اور کیٹی بندر کے درمیان کسی جگہ سے ٹکرائے گا وفاقی وزیر شریر احمان نے طوفان کے ممکنہ طور پر ٹکرانے سے متعلق آگاہ کر دیا پریس کانفرنس میں کہہ دیا طوفان ویپر جوئی کا فاصلہ کراچی سے مسلسل بڑھ رہا ہے طوفان کی اصل شدت کا اندازہ کل ہی ہوگا طوفان کے اطراف ایک سو پچاس سے ایک سو ستر کلومیٹر کی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں طوفان ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے کراچی میں ایک سو دس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے باقی سائیڈی علاقوں میں تیس میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان کل دن گیارہ بجے کے قریب گجرات اور کیٹی بندر کے درمیان کسی جگہ سے ٹکرا سکتا ہے وفاقی وزیر شہری رحمان نے طوفان کے ممکنہ طور پر ٹکرانے سے آگاہ کیا نیوز کانفرنس انہوں نے کی اور کہا کہ طوفان بیپر جوئی کا فاصلہ کراچی سے مسلسل بڑھ رہا ہے طوفان کی اصل شدت کا اندازہ کل ہی ہوگا طوفان کی اطراف ڈیر سو سے ایک سو ستر کلومیٹر کی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں طوفان ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے کراچی میں 110 میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے باقی ساحلی علاقوں میں 330 میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے سبح گیارہ بجے کا ٹائم ہے ٹو اینٹر پاکستان لیکن پاکستان کے بارڈر پہ بھی ہو رائیڈ ایسٹ پہ جائے یا ویسٹ پہ جائے اس کا ایمپیکٹ تیز ہوگا تو لینڈ فال کا ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کیٹی بندر یعنی تھٹا دسٹرکٹ اور ہندوستان کے گجرات کے علاقے کے درمیان ہوگا جو اس کا ڈسٹنس ہے اس وقت کراچی سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے اصل اس کی جو شدت ہے وہ کل ہمیں پتا چلے گی لانسٹ ہمارے پاس انفرمیشن ہے یہ 150 سے لے کر 60 کلومیٹر پر آر پہ چل رہی ہے کافی تیز ہے جی یہ سمندری طوفان بیپر جوائے کراچی سے قدرے دور ہونے لگا تاہم شدت برقرار ہے طوفان کیٹی بندر کے مزید قریب آگیا طوفان اس وقت کراچی سے 290 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سمندر میں شدید توقیانی کی وجہ سے ٹھٹھا کے دس تحاد زیرے آب آگئے دیہات کی مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے کیٹی بندر سجاول اور دیگر علاقوں میں بھی انتظامیاں اور فوج نے کاروائیاں کی بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا کراچی سمیت ساحلوں پر دفعہ 144 نافذ ہے خلاف ورزی پر کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا طوفان بیپر جوائے نے راستہ تبدیل کر لیا طوفان کراچی سے قدرے دور ہو گیا تاہم طوفان کی شدت برقرار ہے کیٹی بندر میں سمندر میں تغیانی میں اضافہ ہو گیا کراچی میں تفانی ہواوں کا سلسلہ جاری ہے شہر میں مختلف مقامات پر ہلکی باریج بھی ہوئی کراچی سمیت سن کے ساحلوں پر دفعہ 144 نافذ ہے کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 20 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ٹھٹا پر اثرات بھی جاری ہیں سمندر میں تغیانی آنے سے سجاول کے ساحلی علاقے شاہ بندر اور گھار و جھان کے دس دیہات زیرے آ پا گئے متاثرین کو ریسکیو کر کے مختلف ریلیف سکیمز میں منتقل کر دیا گیا ادھر بدین اور کیٹی بندر میں ساحلی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پاک فوج کے دستے بھی انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کاروئیوں میں شریک ہیں بدین اور سجاول میں ہوا کی رفتار ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سمندری طوفان ریپورٹ جوائے کے کیٹی بندر سے تکراؤں کے امکانات کے باعث تمام متعلقہ حکومتی دارے لوگوں کے پیش کی ریسکیو کو یقینی بنا رہے ہیں ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ساحلی علاقوں میں رہنے والے پچاس ہزار سے زائد لوگوں کو حفاظتی مقامات تک پہنچایا جائے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر موسمیاتی تبدیلی کی سربراہی میں کمیٹری بھی تشکیل دے دی ہے جو وزرہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے رابطے میں رہے گی سمندری طوفان بھی پر جائے کہ پیشن نظر پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں جیو سی حدراباد نے سجاول میں قائم ریلیف کیمپس کا دورہ کیا جیو سی کو کاروائیوں اور مقامی آبادی کی منتخلی کے عمل پر بریفنگ دی گئی بریفنگ نے بتایا گیا زلہ سجاول میں قائم ریلیف کیمپس میں چھ ہزار سے زائد متاثر افراد ٹھہرائی گئے پاک بحریہ کی کھویکس کے علاقوں میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیات تیزی سے جاری ہیں پاک بحریہ کی امدادی ٹیمیں کھویکس کے علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں پاک بحریہ کے امرجنسی ریسپونس ٹیمیں زلعی حکومت کے تابون سے چوہر جمالی سے متصل دور دراز علاقوں سے دہاتوں سے ہزار سے زیادہ افراد کو منتقل کر چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملہکہ خریق علاقوں سے بچوں سمیت چالیس مقامی ماہیگیروں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے ریسکیو ماہیگیروں کو پاک بحریہ کی جانب سے تائینات خصوصی میڈیکل ٹیمز نے بروقت طبعی امداد بھی فراہم کی ایس ایس ڈی ڈائیونگ ڈائیونگ ٹیموں نے کیٹی بندر کاروچن اور ترکی بندر سے امدادی کیمز تک نو ہزار افراد کے محفوظ انخلاق لیے مقامی انتظامیاں کی گئی سمندری طفاں ریپورٹ جوائے کے پیشن نظر محکمہ بلدیات میں ایمجنسی نافذ کر دی گئی ہے کراچی میں کل ممکنہ بارشوں کے پانے کی نکاسی اور شہر کے نالوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شہاہ سے ہماری نمائندے نے خصوصی گفتگو کی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سمندری طفاں ریپورٹ جوائے کے پیشن نظر محکمہ بلدیات میں ایمجنسی نافذ کر دی گئی ہے کل یہاں پر شدید بارشیں ہوں گی کراچی میں اس سے کس طرح بارشوں سے نپٹا جائے گا یا کیا انتظامات کیے گئے ہیں حکومت حسین کی جانب سے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شہاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سر بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں کس طرح جو ہے وہ طوفان اور بارشوں کو فیس کیا جائے گا کلاوڈ برسٹ ہوگا جو بتایا جا رہا ہے جا رہا ہے ان کی میٹ کی طرف سے جو فورکاسٹ ہے تو احتیاط کیا جائے گھروں میں رہا جائے اور اگر جب تیز بارش ہو تو جہاں ہیں وہاں رکے رہیں کسی بھی اس میں جو بھی تب تک وہ ایک میکس انہوں نے بتایا ایک گھنٹے کی بہت تیز بارش ہوگی اور پھر ظاہر ہے دی وارٹرنگ ہو جائے گی تو پھر وہ گھروں کو جا سکتے ہیں لیکن بیجا گھروں سے نہ نکلیں تو گھروں پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ دیکھیں وزیر بلدیات کا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایم سی اور کی ایم سی کے نالوں کی صفائی کروالی گئی ہے اور جو چوکنگ پوائنٹ سے شہر میں اس کی پانی کی نکاسی کیلئے بھی مکمل اقدامات کیے گئے ہیں سمندری طوفان کے اثرات کے پیش نظر سمندری لہروں کا دباؤ بڑھنے لگا گڑانی میں سمندر پانی نے راستوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے مزید جانے کے بول نیوز کرمائندے بابر نصیر سے جی بابر بھر پر جوائے کے حوالے سے سمندری لہروں میں جو اضافہ ہوا تھا اس کے بعد جو پانی نے آگے بڑھنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اس نے جو گوٹوں اور دیہاتوں کو جانے والے راستے ہیں ان کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے ہم پہلے ہی ریپورٹ کٹ چکے ہیں دو دن سے وہ راستہ مکمل طور پر بند ہے ہزاروں لوگ پانی میں پریشان ہیں لوگ پیدل اس پانی کو پار کر کرنے لاغوں کو جارے ہیں اس طرح جوہے گڑانی شپ ریکنگ یار پلاٹ نمبر اسی کے پاس ہم مقام پر موجود ہیں جہاں پر ابھی کچھ دیر قبل یہ راستہ مکمل طور پر پانی میں بیچ چکا تھا تاہم فوری طور پر اس میں مٹی ڈال کر اس کو حالی طور پر پہل کر دیا ہے اس راستے سے آگے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی رہتے ہیں بہت چکی ہے اب آپ نصیر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بھارت سمندری طوفان بیپر جوہے وہاں پر بپر گیا ہے زلہ سوراشترہ میں شدید بارشوں سے مختلف حادثات میں سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں سہلی علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلہ جاری ہے جبکہ ماہی گروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا سمندری طوفان بیپر جوہے سے بھارت میں تباہی گزرات کے زلہ سوراشترہ میں شدید بارشیں مختلف حادثات میں سات افراد ہلاک ہو گئے علاقوں سے لوگوں کا انخلہ جاری ہے تقریباً پچانوے ٹرینیں مختصر مدت کے لئے بند کر دی گئیں پور بندر میں بھی شدید بارش اور تیز ہوائیں سمندری طوفان سے دیو بھومی دوار کا پور بندر جام نگر اور موربی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا امکان ہے حفاظتی اقدامات کے تحت تمام عوامی مقامات بن کر دی گئے ممبئی میں سمندری طوفان کے زیر اثر اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان مسلسل گجرات کے ساحل کی طرف پیش رفت کر رہا ہے پیو پر جوے کل شام گجرات کی چاکفہ پورٹ کو بھور کرے گا کراچی میں سمندری طوفان کے پیش نظر کمیشنر کراچی کے حقامات کے باوجود شہر قائد کی کئی مقامات ایسے ہیں جہانش کے آراہوں سے سائن بورڈز تحال نہیں اتارے گئے ہیں ہماری نمائندے محمد کاشوان ہمارے ساتھ ہیں ان سے صورتحال جانتے ہیں کاشوان کون کون سے علاقوں سے ابھی تک بل بورڈز نہیں اتارے گئے کراچی میں سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی میں کھل بورڈ پر سائن بورڈ کرانے کے اکامات جاری کی گئے تھے جو اب تک کراچی کے اہم شہروں پر سائن بورڈ جو ہمیں لگے میں دکھائی دے رہے ہیں جنکہ میں بلگیان کی جانتے ہیں اہمت سے کراچی میں نافذ کر دی گئی تھی اور ایڈوائزری بھی جاری کی گئی تھی جو ابھی کراچی کے شہری ہیں کاشوان بہت شکریہ سمندری طوفان کے ممکنہ پر خطرے کے پیش نظر سی ویو پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے پولیس اور ڈی ایچ اے کی ویجلنس ویجلنس ٹی میں شہریوں کو سمندر کے قریب جانے سے روک رہی ہیں جبکہ شہری ساحل پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے راجہ امران اسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے جی بتائیے گا راج امران جی بلکل اس وقت میں سی ویو پر موجود ہوں اور سمندری طوفان کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود شہری کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہاں پر پولیس اور ڈی ایچ اے کی ویجلنس ٹی میں شہریوں کو واپس بیج دیں اسسٹنٹ کمیشنر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو خود دورے پر آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کہہ کرنا سر کیا کہیں گے شہریت ہوں ہمارے جو آکے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس روک بھی دی ہے کیا میسے دیں گے جی شکریہ آپ نے اس بات پر موقع لیا یہ دیکھیں ہم نے کافی بیریئر سو لگائیں کافی جگہ پر رکاوٹیں بھی ہیں ڈی اے چھے کی جو ویجلنس کمیٹی وہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں پولیس ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ کے سریعے ذریعے ہم یہی میسیج دینا چاہیں گے ان کو کہ خودارہ اپنا بھی خیال کریں جانب سے بھی جو ہے یہ واضح طور پر عوام سے اپیل بھی کی گئی تھی کہ جو الیٹ جاری ہوئے اس میں جو تیاتی تدابیر ہیں ان پر عمل کیا جائے لیکن یہاں پر شہری جو ہے وہ وائلیشن کرتے ہوئے بہت شکریہ راجران اپڈیٹ کرنے کے لیے کراوچی کے قریب سمندر میں تغیانی لہریں تیس فٹ بلند ہونے لگی ہاکز بے لہریں تیس فٹ بلند ہونے لگی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہا ہے کراوچی کے قریب مختلف ساحلوں پر اس وقت تغیانی دیکھی جا رہی ہے جہاں پر تیس فٹ بلند لہریں موجود ہیں لوگوں کے سمندر میں جانے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے ہاکز بے پر یہ لہریں تیس فٹ بلند ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ بپرا ہوا پانی یہ موجیں جن کی انچائی اب تقریباً تیس فٹ ہو چکی ہے اور ساحل سے یہ لہریں ٹکرا رہی ہیں اور وہاں پر مکمل طور پر حفاظتی اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں مزید جانیں گے بولنی اس کے نمائندہ مریم حسن سے مریم بتائیے گا کیا اس حال ہے دیکھئے ملک سن طفان اس وقت جو ہے تقریباً کیٹی بندر کی جانب ہے اور کراچی سے جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے اب بڑھتا جا رہا ہے اور کیٹی بندر سے جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے تل صبح گیارہ بزی کے بعد جو ہے طفان کیٹی بندر سے جو ہے وہ ٹکرانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ سی سمندر جو ہے اس وقت اس بہت مکمل طور پر بھپرا ہوا ہے بات کرتے ہیں کراچی کے میئر کے الیکشن میں ہال میں موجود افراد کی حمایت کی بنیاد پر جیت کا فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن نے انتخابات کا ذابطہ اخلاق جاری کر دیا پندرہ جو ساڑھے دس بجے ہال کے دروازے بند کر دیا جائیں گے میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا پولنگ اسٹیشن کے چار سو میٹر کے دائرے میں انتخابی مہم چلانا غیر قانونی ہوگا دوسری طرف میئر کے انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشن تبدیل کر دیا گیا ہے آرٹس کاؤنسل کے آڈیٹوریم کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا ہے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو پھر ڈیپٹی میئر کی آفر دے دی صوبائی وزی ناصر شوان نے کہا کہ حافظ نعیم اور رحمان نے میئر کے لیے اکتریت ثابت کی تو حمایت کریں گے حافظ نعیم خود کو ذہنی طور پر میئر سمجھ چکے ہیں حافظ نعیم اور رحمان بولے پیپلز پارٹی ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کرے الیکشن سے پہلے لوگوں کو لا فتح کیا جا رہا ہے ایسا انتخاب جس میں لوگ نہ آئیں اسے ایک کردم قرار دینا چاہے ہیں نعیم صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں لیکن وہ پلکل اس وقت زینی طور پر میئر بن چکے ہیں مات اسلامی کے نمبرز ایک سو تیرانوے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اور پیپلز پارٹی کے جو نمبرز ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک سو تیتر ہیں اور عملاً اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جس کے نمبرز زیادہ ہیں اس کا میئر بنے گا ان کو ایک تو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہے اخلاقی طور پر میئر ہمارا ہونا چاہیے اور ڈیپٹی میئر کے لیے ہم جماعت اسلامی کو آفر کر چکے ہیں میں ایک پیشکش یہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ جماعت اسلامی کے اب اس منڈیٹ کو تسلیم کر لے اور جماعت اسلامی کے میئر بنانے میں وہ اپنا ایک جمہوری رویہ کا مظاہرہ کریں گے تو یہ میں جماعت اسلامی کے لیڈرشپ کے بحاف پر اور اپنے پوری ٹیم کے بحاف پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی تمام تر اختلافات کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے ایک ورکنگ ریلیشنشپ حکومت کے ساتھ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ نہ کرے لوگوں کو آزاد مرضی سے فیصلہ کرنے دیا جائے امی جماعت اسلامی سراج الحضرات پڑے ٹوئٹ پڑے ٹوئٹ میں کہا منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا منتخب نمائندوں کو اقواہ کر کے تحویل میں رکھنا سن پولیس تمام میں صلیت کرنا شرمناک اور آئینو جمہوریت کی نفی ہے کل میئر کراچی کا الیکشن ہے لیکن آج کے دن تک بھی منتخب چیئرمنز کے اقواہ کا سلسلہ جاری ہے سراج حضر نے کہا نصف صدی گزر گئی لیکن اقواہ اور زور زبردستی کی عادت نہیں گئی جماعت اسلامی کے پاس نو لاکھ عوامی ووٹ ہیں ایک سو تیرانوے با مقابلہ ایک سو تیہتر چیئرمن ہیں دونوں اعتبار سے واضح اکثریت حاصل ہے چیف چیسس عمر اطابندیال نے کہا کہ بھارت میں حق کے سماعت نہ ملے تو نظر سانی ہوتی ہے ہمارے ہاں فیصلہ غیر قانونی ہو تو نظر سانی ہو جاتی ہے اور غلط قانون کو حتمی نہیں ہونے دیتے عدالت دیکھ رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے نظر سانی کا دائرہ وسیع کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے تیر نکنی بینچ نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے خلاف سماعت کل تک ملتبی کرتی چیف چیسس عمر اطابندیال کے سر براہیم سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی پی جی ای وکیل علی زفر نے درائل دیتے ہوئے کہا آرٹیکل وان ایٹی فور کی شک تین کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی چیف چیسس نے ریمارکس دیئے آرٹیکل وان ایٹی فور کی شک تین کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی ترمیم کریں ترمیم کی گئی تو خوش آمدید کہیں گے آئینی اختیار کو آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے عارت میں حق سماعت نہ ملے تو نظرسانی ہوتی ہے ہمارے ہاں فیصلہ غیر قانونی ہو تو نظرسانی ہو جاتی ہے اور غلط قانون کو حتمی نہیں ہونے دیتے عدالت دیکھ رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ قانون ساسی کے ذریعے نظرسانی کا دائرہ وسی کر سکتی ہے علی زفر نے کہا کہ نظرسانی میں اپیل کا حق عام قانون ساسی کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا پارلیمنٹ صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی سب کچھ کر سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ نظرسانی درخواست اپیل کی متبادل نہیں سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق نظرسانی کا دائرہ محدود ہے عدالت نے کیس قسمات کل تک کے لیے ملتبی کر دی وزیر آزم شہبار شریف نے کہا کہ جالی کاغس لہرہ کر کہا جاتا رہا کہ سائفر آیا ہے اور یہ ایک انکوڈڈ حکومت ہے حقائق نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو زمین بوس کر دیا شیئرمنٹی سی آئی نے پاکستان کے وخات کو خاک میں ملانے کی کوشش کی لوگوں کی جھوٹی ذہن سازی کی جا رہی تھی قوم کو کہا گیا نوی حکومت امریکہ سے ہٹوائی گئی ہے جب تک کسی ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوتا معاشی استحقام نہیں آسکتا در آ کر کہیں کہ یہ سائفر آیا ہے اور اس طرح یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ آنی طور پر الحمدللہ جو گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو مارز وجود میں آئی تھی ووٹ آف کانفرنس کی ذریعے ان کو آپ بدنام کرنے کے لیے اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب یہ امریکہ کی امپورٹڈ حکومت ہے میرے اور آپ کی کہنے سے نہیں حقائق نے ان تمام الزامات کو دفن کر دیا ہے جھوٹے پروپگنڈے کو زمین بوز کر دیا ہے حقائق جو خود سرچڑ کر بولتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انتہائی سادسی شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کس طرح اس نے پاکستان کو بدنام کیا نو مائی کو جو واقعہ ہوا اس نے پورے پاکستان کے بائیس کوڑ عوام کو نہ صرف شدید رنجیدہ کیا بلکہ پوری قوم کا سر شرمسار ہو گیا چیئرمن پی ٹی آئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں وکیل عبدالعزاق شر کے قتل کا جواب چیئرمن پی ٹی آئی کو دینا ہوگا آتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا چیئرمن پی ٹی آئی بغیر ثبوتوں کے الزامات لگاتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں چھ سال لگے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کا کیس اس کو چھ سال لگے اپنے منطقی انجام میں پہنچنے تک الزام خان صاحب جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں ان کو مکمل پروٹیکشن اس طرح کی وکلا کی حاصل ہے اقربہ پروری پر جن کی پرورش ہوتی ہے اور وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے سوسر کی پوزیشن کا اس کیس کو پچھلے کئی ماہ سے تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے اور التوا میں رکھا جا رہا ہے آج بھی وہی وطیرہ تھا وہی روایت تھی کہ تاخیری حربے استعمال کیے گئے ٹیقہ میں فائل چھپانے پر ایک سابق صدر کو گرفتار کر لیا گیا یہاں ایک شخص کو ہر طرح سے چھوٹ مل رہی ہے نو مئی کے واقعے پر ثبوت ہونے کے باوجود اسے گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا نونی گرہ نما جاویز لطیقی قومی اسمیلی نے گولہ باری کہا آئیم ایف معاہدے کے لیے سیاسی استحقام کا کہہ رہا ہے کسی ملک میں سیاسی استحقام آئیم ایف کا استحقاق ہے پاور اس کے سابق صدر کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے سرکاری فائلیں سرکاری کاغذات چھپائے یا لے کر چلے گئے اور یہاں پاکستان کے اندر وہ شخص جس نے پاکستان کو راک کا ڈیر بنانے کی منصوبہ بندی کی حملہ آور ہوا اس کو انسانی حقوق کے کور میں اس ملزم کو بے لعوب کرنے کی وہی قوتیں ہیں معاشی اپتری اس قدر ہو چکی ہے کہ عوام کا سانس لینا زشوار ہے لوٹ مار کا بازار گرم ہے کوئی پوچھ منا لے نہیں ہزاروں عرب ٹیکس چوری ہو رہی ہے خواجو آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران یہ اثراف کیا اور کہا کہ پاکستان کا بال بال قرضے میں جھکڑا ہوا ہے سود آمدن سے زائد ہے ایل اسکیٹ میں پانچ سو عرب روپے ٹیکس نہیں دیا جاتا تمباکو کی دو بڑی کمپنیاں دو سو چالیس عرب روپے ٹیکس چوری کر رہی ہیں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹورٹس پر ایک بہت بڑا سکینڈل پیدا ہو رہا ہے لوگ تین تین وزیراعظم کھا گئے حضم کیا اور ڈھکار بھی نہ لی اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے ویرائز ایک ایسا طبقہ کریئٹ ہم نے کر لیا ہے جس کے پاس تمام تر پریولیجز ہیں تمام تر مرات ہیں جس کو عرفیام میں آج کر الیٹ کیپچر کہتے ہیں یعنی جو ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی اس کے بعد جو ہے ڈیفینس بجٹ آ جاتا ہے اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کا خرچہ آ جاتا ہے جو تقریباً بیس پرشن کے قریب ہیں یہ دونوں سود جو ہے وہ ساٹھ فیس سب سے بھی زیادہ ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے دو صرف انسٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ ایک ہزار ارب سے زیادہ ہے ہزاروں ارب رپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی آرگنازیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے پی ٹی آئی رانوماوں نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سے معیشت کے لیے تباہ کن قرار دے دیا ہے حماد عزر نے کہا پی ٹی ایم نے تبانائی کا شعبہ بھی تباہ کر دیا نون لکے امپورٹیٹ ایندھن پر چلنے والا آدھی کیپیسٹی پر چل رہے ہیں گردشی قرضے بڑھنے کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے فروخ حبیب نے ٹوئیٹ کیا کہ ملٹینیشنلز پاکستان سے چھوڑ کر جا رہے ہیں شیل نے پاکستان سے اپنی شیئر ہولڈنگ فروغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں کاروباری اعتماد 25 پوائنٹس کے ساتھ مزید کم ہو گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لوگ جاری ہے 22 جون تک آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورڈ اجلاس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے نوی اقتصادی جائزہ کی تکمیل کے حوالے سے وزارت خضرابطے کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ 6.5 ارب ڈالر کا کرس پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اور امریکہ کی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کانگرسمن اور گرین ایوانی نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت پاکستان اور عالمی بینک کے جانب سے انداد کی فرہامی کے لیے اپنا کردار ادا کرے امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کی حمایت کرتا ہے ایم ایف نے بجٹ پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا وزیر مملکت برائے خزانہ نے اطراف کر لیا میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ آئی ایم ایف کو بجٹ میں اخراجات اور ٹیکسس پر تشویش ہے جس پر عساق ڈار نے آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پوٹر کے ساتھ ورچول باچیت کی ہے اگر ظہورت پڑی تو پیٹرولیوم لیوی کی شرعہ میں اونچ نیچ کریں گے ورچول میٹنگ ہوئی ہے فنانس منسٹر سے مشن چیف کی اور مشن کی اور جو بجٹ کے نمبر دے ہوئے ہیں اس کی جو ہماری سٹرائٹیجی ہے ہم کس طرح آگے چیزوں کو لیتے جانا چاہتے ہیں ہمارا بیجن کیسا ہے اور یہ کہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایف کی جو اندیکیشنز ہیں یا وہ جو چاہتے تھے اس پہ کیسا اتر رہا ہے ان چیزوں پہ براد دسکشن ہوا ہے سٹریٹیجیک لیویل پہ آج اس کے بیسس پہ ہم ٹیکنیکل ٹیمز ٹیٹیل پہ بات کریں گی اوسرے سے سپنڈنگ سائٹ پہ بھی اور ریسورس موبیلیزیشن سائٹ پہ بھی خاص طور پہ ان کا کنسرن جو ہے یا ان کا ایری آف انٹریسٹ رادر ایس تیکسیشن سائٹ آپ کو یہ پتا ہے وہ آئی ایف کا ہمیشہ سے تھوڑا سا ایمپورٹنس دیتا ہے وہ پاور سیکٹر تو پاور سیکٹر پہ بھی ہم سے دیٹیل میں کچھ چیزیں بات کریں گے مزید پھر اس کے علاوہ ایل پی آر کی ٹیکسیشن موگلائزیشن سٹریٹیجی جو ہے اس پہ بات ہوگی تو یعنی پاور سائن میں ٹیکسیشن سائن پہ اور اس کے بعد اومر آل سپنڈی جو حملے گئی ہیں پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار مختلف مقاطب فکر اور دینی مدارس کے علماء کرام کا جناہ ہاؤس کا دورہ سانیہ نومائی کی شدید مضمت کی فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار قوم کا شہدہ کو سلام مختلف مقاطب فکر اور دینی مدارس کے علماء کرام جناہ ہاؤس مہچے سانیہ نومائی کی شدید مضمت کی ملک و قوم کی خاطر جان کی عظیم قربانی دینے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا میرا اور میرے خاندان کا میرے اداروں کا اور میرے وابستگان کا اس ملک کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ ایک دیرینہ محبت کا تعلق اور رشتہ ہے یہ سارے مناظر دیکھ کر دلخون کے انصور ہوتا ہے اس بہودہ حرکت کی پرزور مضمت کرتے ہیں علماء کرام نے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہچانے کا بھی مطالبہ کیا شہدہ کے ورسا کا نو مئی کے سانے پر شدید رنج و غم کا اظہار لواہکی نے کہا کہ نو مئی کے جو واقعہ رونما ہوا وہ ہمارے لئے بہت تکلیف سے تھا اپنی سیاست خود کریں اور فوج کو درمیان میں مت لائیں شہدہ کے ورسا کا سانے ہیں نو مئی پر شدید رنج و غم کا اظہار شہدہ کے لواہکین کا سانے ہیں نو مئی پر قوم کے نام پیغان وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے شہدہ کے لواہکین نے سانے ہیں نو مئی کی شدید مضمت کی سپاہی عمران شہید کی بیٹی نے کہا کہ جو لوگ سیاست میں فوج کا نام لیتے ہیں وہ اپنی سیاست خود کریں اور فوج کو بیچ میں مت لائیں سپاہی طیب حسین شہید کی بیوہ نے کہا نو مئی کو جو واقعہ رونوما ہوا وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دے تھا ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے نو مئی میں ہوا بچھا نہیں ہوا صاحب نے ہمیں بہت ہارٹ کیا لیکن یہی ان سے کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں حدایت دے لوہکین نے مطالبہ کیا کہ نو مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور کرکٹلرز نے بھی پاک فوج کے شہدہ کو سلام پیش کیا ایمش فہزاد کو کہنا تھا کہ قوم کی خاطر جانے قربان کرنے والے شہدہ ہمارے موسن ہیں عمر اکمل نے کہا کہ شہدہ کی حرمت کی حفاظت ہم پر لازم ہے موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تمام محبت وطن پاکستانی اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے جن شہدہ نے اپنی جانے قربان کیے ان سے پیار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں آئیے آج ہم سب مل کر یہ اہد کریں کہ اپنی نفرتوں کی دیواروں کو پاکستان کی ترقی کے لیے گرا دیں اور وطن عزیز کے شہدہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانے دیئے ان کے تقدس اور حرمت کو کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دیں پاکستان زندہ بات میں اور میری فیملی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا خدا رہا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا کام دوبارہ مت کریں کیونکہ پاک آرمی کی وجہ سے ہمارے سکیورٹی ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں ازادی سے گھومتے ہیں پاک فوج ہمارے لیے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی فیملی سے دور کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے اپنی جانوں کا نظرانے دیتے ہیں نو مائی کے واقعات کے تناظر میں سینئر صحافیوں کے خلاف مقدمہ سابر شاکر اور موید پیزدادہ سمیت چار افراد کے خلاف بغاوت اور دہشتگردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا شہری ماجید محمود نے اسلام آباد کے اتحانہ پارا میں درخواست دی مائی کی ویڈیو پیغامات کے ذریعے فوجی تنصیبات پر حملوں کے اپسانے کا الزام آئیت کیا گیا ہے پاک فوج نے سوات میں خصوصی بچوں کے لیے امنگ سپیشل ایڈوکیشن سکول قائم کر دیا سکول میں بچوں کو کمپیوٹر سمی تعدیم سمی تعدیم کی جدید سہولیات فراہم کی گئے ہیں سوات میں خصوصی بچوں کے لیے امیت کی کرن پاک فوج نے سوات میں خصوصی بچوں کے لیے سپیشل ایڈوکیشن سکول قائم کر دیا سکول کو سیول انتظامیہ اور پاک فوج مل کر چلا رہے ہیں ڈیفرنٹ کیٹگریز کے سٹوڈنٹ ہیں ہر سٹوڈنٹ کی اپنی سپیشل میٹھ ہیں اس حساب سے یہاں پر ڈیفرنٹ فسیلیٹیز جو ہیں وہ پاکستان آدمی کی طرف سے پروائید کی گئی ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب ہے جہاں پر ان کو کمپیوٹر سکل دی جاتی ہے ٹیچرز کا کہنا تھا اس سکول میں بچوں کو غیر روایتی اور جدید انداز سے تعلیم سہولیات فراہم کی گئی ہیں بارمل بچوں کی طرح یہ لوگ نہیں پڑھ سکتی تو ان کو پڑھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اکوپیشنل تیرافی بیہیوئیر تیرافی سی بی ٹی وغیرہ ہم ان بچوں کے اوپر اس کی ٹکنیز اپلائی کرتی رہتی ہیں بچے بھی سکول میں بڑی دلچسپی سے نسابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں اومنگ سپیشل ایجوکیشن سکول سپیشل بچوں کے لیے امید کی ایک روشن کے رنز ثابت ہو رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارش وزیر عباس سے گجرات پہنچ گیا سربرا تحریک لبیک سعاد رزوی کی زیر قیادت مارش کے گجرات پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا اور پھول نشاور کیے گئے سعاد رزوی نے کہا پاکستان سیاستدان انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں مارش کے اسلام آباد پہنچنے پر حکومت سے الیکشن پر بات کی جائے گی شرعہ نظام کے نفاظ اور مہنگائی اور روزگاری جو ایسے مسائل پر بھی حکومت سے بات کریں گے مارچ کی اگلے منظر سرائے عالم گیر ہوگی نظریاتی کاؤنسل کی خواتین کو مہرم کے بغیر حج پر جانے کی مشروط اجازت وہ عورت جسے سفر اور دوران حج کسی فساد یا خطرے کا اندیشہ نہ ہو بغیر مہرم حج کے لیے جا سکتی نظریاتی کاؤنسل کی رائے کے مطابق فقہ جعفریہ مالکی اور شافعی کے مطابق شریعت میں بغیر مہرم کے خاتون کے حج کی گنجائش موجود ہے ترجمان اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے اس حوالے سے بتایا کہ وہ عورت بغیر مہرم کے حج کے لیے جا سکتی ہے جس کے والدین یا شہر اجازت دے دیں فقہ حنفیہ اور فقہ حملی کے مطابق مہرم محسر نہ ہونے پر عورت پر حج فرض نہیں ایسی عورت جسے قابل اعتماد خواتین کی رفاقت حاصل ہو حج پر جا سکتی ہے کھیل سے جوڑی خبر یہ کہ وان ڈے میں بابر آزم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے فخر زمان اور امام العق تیسری اور چوتھی پوزیشن پر برا جمان آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی ٹی ٹونٹی بلے بازی میں محمد رزوان دوسرے اور بابر آزم تیسرے نمبر پر ہیں ٹیسٹ رینکنگ کے مطابق مارنوس لابوشین کی بدستور پہلی پوزیشن سٹیف سمیس ایک درجہ ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آگئے وان ڈے میں کپتان بابر آزم کی بادشاہی برقرار ٹیسٹ رینکنگ کی ٹاپ تری پوزیشن پر آسٹریلیا کر آج آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی وان ڈے میں فخر زمان اور امام الحق تیسری اور چوتھی پوزیشن پر برا جمان ہیں ٹیسٹ بیٹسمن رینکنگ میں کپتان بابر آزم کا ایک درجہ تنزلے کے بعد پانچوے نمبر پر آگئے آسٹریلیا کے مارنوس لوبیشن پہلے اسٹریپ سمیت دوسرے اور ٹریسوس ہیڈ تیسری پوزیشن پر ہیں ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنے والی بھارتی ٹیم کا کوئی بھی بلے باز رینکنگ میں ٹاپ ٹین پوزیشن حاصل نہ کر سکا ٹی ٹوینٹی بلے بازی میں سوریا کمار یادو سرے فیرس جبکہ محمد رزوان اور بابر آزم دوسری اور تیسری پوزیشن پر قابض ہیں نجم سیٹی انتظامیہ نے وفاقی حکومت سے بھارت جا کر ورلڈ کپ کھلنے کی اجازت مانگی ذرائقہ کہنا ہے کہ مسلم کشف سعداد والی صوبہ گجوات میں بھارت کی خلاف پندر مائچ کھلنے کے لیے بھی اجازت طلب کی گئی ہے آئی سی سی نے پاکستان کا مائچ نرندرہ مودی سٹیڈیم میں رکھا ہے دو ہفتے قبل نجم سیٹی کا موقف تھا کہ اگر ایشیا کپ بھارت کھلنے نہیں آ رہا تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کھلنے نہیں جائے گا بی سی بی کل آئی سی سی کو جواب جمع کر آئے گا کوئیٹا نیشنل گیمز میں حمدانی سسٹرز کی دھوم حمدانی سسٹرز نے سونے اور چاندی کا تمغہ اپنے نام کی دونوں بہنیں بنی دنیا بول ہے میں مہمان تائیک وانڈو میں شاندار کارکردگی کی تجربات شیئر کیے دونوں بہنوں کا اگلا حدف اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہے کیونکہ موم جو ہیں وہ ٹیچر ہیں ٹیچر تھی گورنمنٹ کی تو انہوں نے بولا کہ آپ نے گیم کرنا ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے مگر آپ کی فرس پرائیورٹی جو ہے وہ سٹڈیز ہو چاہیئے لازٹ یا میں نے فورت ایشن اوپن چیمپنشن میں گولڈ میڈل لیا ہے تو ہم پورا سال کیم کرتے ہیں میرے لگدار ٹورز ہوتے ہیں ہمارے کیمز ہوتے ہیں تو مہت مشکل ہوتا ہے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے